اللہم لبیت حاضر ہے ہم حاضر ہے ہم حاضر ہے ہم حاضر ہے ہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فائنلی وہ سریز جس کا تھا ہم ہم سب ہی کو انتظار اب وہ ریلیس کر رہے ہیں ایک سال کا عرصہ لگا کیونکہ کچھ محصوفیات تھی کچھ سستی تھی کچھ مسئلہ مسائل تھے اور کچھ ریزنز تھے اس لئے ایک سال کا عرصہ لگ گیا مگر پھر بھی الحمدللہ کہ ایک سال بعد بھی ہم یہ سریز ریلیس کر رہے ہیں تو یہ پوری ایک سریز ہے جرنی ٹو ہرم ہے انشاءاللہ یہ پوری سریز ہم اپلوڈ کریں گے بہت ساری اپیسوڈ ہوں گی یہ پہلی اپیسوڈ ہے تو انشاءاللہ آپ بھی دیکھ سکیں گے اور آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے بیل نوٹیفیکشن کو دبا دینا ہے تاکہ کوئی اور بھی اپیسوڈ ہم اپلوڈ کرتے جائیں تو آپ کو نوٹیفیکشن آتا جائے اور آپ اپیسوڈ ملائزہ فرما سکیں یاد رہے جرنی ٹو ہرمیم سریز کا مقصد آپ کو عشق مدینہ بڑھانا ہے عشق مکہ بڑھانا ہے کچھ زیارتیں ہیں وہ ہم نے آپ کو کروانی ہے اور تو آپ کو ایک جذبہ پیدا کروانا ہے ایک طرف بڑھانی ہے کہ آپ کو بھی جلد اس جلد مدینہ سے بلاوا آ جائے اور آپ بھی مدینہ کے لئے روانہ ہو جائے ہرگز اس سریز کا مقصد دکھاوا نہیں ہے تو آئیے شروعات کرتے ہیں ہم اپنے پہلے اپیسوڈ کی دیکھیں سفر نہیں تو سفر کی جو پلاننگ ہے وہ تو الحمدللہ ہماری کئی عرصے سے چلی تھی کہ ہمیں جلد اس جلد بلاوا آ جائے اور حج کے لئے ہم روانہ ہو جائے کیونکہ یہ صرف ہماری نہیں بلکہ تمام عاشقان رسول کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جلد اس جلد بلاوا آ جائے وہ مکہ جائے مدینہ جائے منا جائے عرفات جائے مزدلیفہ جائے اور دیگر زیارتوں پر جائے جہاں حضور اکرام نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جلبہ فرما ہوئے تھے تو سب کی خواہش ہوتی ہے مگر ہمارا پکا ارادہ بن گیا دو ہزار بیس میں دو ہزار بیس میں ہمیں پکا ارادہ تھا کہ انشاءاللہ اب جو ہے سفر کی تیاری کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں مگر دو ہزار بیس میں اینٹری ہوئی کرونا کی کہ کرونا نے دو سال ہماری بدنب سی وی سے دو سال ہرمین شریفین بند رہے دو ہزار بیس میں بھی نہیں دو ہزار اکیس میں بھی نہیں حج نہیں ہوا اور ہرمین شریفین بدنصیبی سے خالی رہے پھر الحمدللہ اللہ کے کرم سے دو ہزار بائیس میں حاجیوں کے کافلے بننا شروع ہو گئے حاجی اپنی اپنی تیاریاں کرنا شروع ہو گیا اور سفر کے لئے روانہ ہونا شروع ہو گیا الحمدللہ ہم نے بھی جو ہے وہ کوشش کری الحمدللہ کامیاب ہوئے اور اس سفر کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسے صبح سے کہ جب میں اٹھتا ہوں تو جب اکثر کوئی اٹھتا ہے تو کیا وشش آتے ہیں گوڈ مورننگ سلام کرتے ہیں تو میں جب اٹھانا تو پہلے میرے ابو نے مجھے سلام کیا پھر اس کے بعد اٹھتے ہی ساتھ جیسے ہی میں اٹھا تو ابو نے فرمایا کہ بیٹا الحمدللہ فلائٹ جو ہے وہ کنفارم ہو گئی ہے اور فلاں ڈیٹ کو جا ہے وہ ہماری روانگی ہے اور وہ ڈیٹ تھی انیس جون دو ہزار بائیس اس وقت جو فیلنگ سی نا وہ کانٹ ایکسپریس ان ورڈز لفظوں میں بیان کرنے کی قابل ہی نہیں ہے ایسی فیلنگ تھی پھر الحمدللہ ہم نے تیاریاں کرنا شروع کر دی بیگز وغیرہ پیک کرنا شروع کر دیئے جو سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم نے لینا شروع کر دیا دوائیاں وغیرہ ضروری ہوتی ہے وہ لی اور باقی حاجی کیمپ گئے وہاں پر ویکسینز وغیرہ کروائی اور اس وقت بھی کرونا تھا تو اس لئے کرونا کا ٹیسٹ ہو رہا تھا تو کرونا کا ٹیسٹ کروایا ہم نے یہ میری جو ہے وہ فلائٹ ہے نائنٹین چون کو اور آج ابھی حاجی کیمپ جانا ہے تو بس نکلنے کی تیاری میں یہ چلتے ہیں ناظرین آج ہمارا الحمدللہ کراچی میں آخری دن ہے کل انشاءاللہ سوہ آٹھ بجے وہ ہماری فلائٹ ہے انشاءاللہ ہم پہلے جدہ روانہ ہوں گے پھر وہاں سے انشاءاللہ مکہ کے لئے جلے جائیں گے انشاءاللہ ناظرین ایک الگ سی ایکسائٹمنٹ ایک الگ سی خوشی ہے کہ الحمدللہ اتنے سال بعد پھر جہاں وہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے الحمدللہ کراچی کو ہم نے چھونا تھا اور جدہ کے لئے ہم نے جو ہے وہ روانہ ہونا تھا تو الحمدللہ فائنلی وہ ڈیٹ آ گئی انیس ڈیوم دو ہزار بائی سوہ آٹھ بجے کی ہماری فلائٹ تھی الحمدللہ ہم نے احرام باندھا اور ہمارا جہاز اڑ گیا ایک ایسا روحانی سفر کے لئے ایک ایسا مبارک سفر تھا جو کہ زندگی بر یاد رکھنا ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی بار 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 اس سفر حج کی سعادت نصیب فرمائے ناظرین الحمدللہ کراچی سے ہمارا پلین جو ہے وہ اڑ چکا ہے اور ایک اتنے پیارے سفر کا آگاس ہو چکا ہے کہ جس کی ہر عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ سفر سفر حج زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تو کرے ناظرین ابھی جو خوشی ہے نا وہ صرف میں اور میرا اللہ جانتا ہے ابھی انشاءاللہ چار گھنٹے کا سفر جو ہے وہ پلین میں ہی گزارنا ہے پھر اس کے بعد الحمدللہ ہم جو ہے وہ جدہ میں لینڈ ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے میکات آنا ہے جس میں تمام حاجیوں نے نیت کی اور نیت کے بعد پورا پلین ایک ہی آواز سے گونج رہا تھا کہ لبائک اللہ ہم لبائک لبائک لا شریق لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک جدہ کے بہت قریب آ چکے ہیں جدہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور پھر انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم لینڈ ہو جائیں گے یہ دیکھیں بس یہ لینڈنگ آ چکی ہے کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ ہم لینڈ ہو جائیں گے جدہ میں پھر انشاءاللہ ہم جو ہے مکہ کے لئے روانہ ہو جائیں گے پھر جدہ سے مکہ جو ہے وہ ہمارا سفر شروع ہو جائے گا میں صدا شہر وارکہ میں آتا رہاں دیرے گھر کے پیرے آتا رہاں میں صدا شہر وارکہ میں آتا رہاں الحمدللہ جدہ شریف پہنچ گئے یقین تو نہیں آ رہاں مگر الحمدللہ جدہ شریف میں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں اور عربین محولیں ماشاءاللہ شکران اللہ الحمدللہ یقین تو نہیں آ رہا تھا مگر جدہ شریف ہم پہنچ چکے تھے جدہ شریف پہنچنے کے بعد ہمیں مکہ جانا تھا احرام الحمدللہ ہمارا بندہ وطہ نیت ہماری پلین میں ہوئی تھی اور جدہ کے بعد ہم نے جانا تھا مکہ تل مکرمہ کچھ سفر کی کلپس آپ کو دکھاتے ہیں الحمدللہ ہم نے ریکارڈ کرے تھے آئیے دیکھتے ہیں اب جدہ سے کافی دیر بیٹھ کے جدہ میں اب جو ہے ہم لوگ نکل رہے ہیں مکہ تل مکرمہ کے لئے سبحانہ مکہ شریف کے لئے رہانہ ہو جائے رہا ہے الحمدللہ جدہ شریف سے مکہ تل مکرمہ کی طرف ہمارا جو ہے وہ کافلہ سفر کر رہا ہے یا ربنا الحمدللہ یا ربنا شریف الحمدلہ تیرے گھر کے پیر الحمدللہ فائنلی مکہ شریف میں جو ہے وہ ہم انٹر ہو چکے ہیں اور ابھی بس ہوتل بھی قریب ہی ہے ہوتل میں بھی ہم پہنچ جائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تھوڑی دیر آرام کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم عمرہ کرنے کے لئے جائیں گے پہلا عمرہ ہے اور فیلنگز تو کانٹ ایکسپریس ان ورڈز لفظوں میں بیان کیسے کروں میں یہ ہدایہ ڈاور ہوتل جو ہے وہ آ چکی ہے یہیں پر انشاءاللہ ہم ایک مہینہ جو ہے وہ یہاں رکیں گے اس میں بیچ میں حج بھی ہوگا اور پھر مدینہ المنورہ کے لئے ہم روانہ ہوں گے انشاءاللہ الحنگللہ ہم مکہ شریف پہنچ چکے تھے ہوتل میں ہماری انٹری ہو گئی تھی اور ہوتل سے ایک ایسا دلکش منظر نظر آ رہا تھا کہ اللہ اکبر ایمان تازہ ہویا تھا بیابان عرب نظر آ رہے تھے اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام سبحان اللہ کیا ہی منظر تھا اور یہ اتنا خوش نصیبی تھی ہماری کہ ہماری ہوتل میں کچھ ہی ایسے رومز تھے جن سے ایسا پیارا منظر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا اور الحمدللہ انہی رومز میں سے ایک رومز ہمیں ملا ناجین اکرام میں جب اپنی بیلنگ پہنچا تو اتنی تھکاوٹ تھی کہ آتی ساتھ کھانا منا کھا کے فوراں جو ہم سو گئے پھر ابھی اٹھے ہیں نماز وغیرہ دا کی ہے اور جو ہے اتنا پیارا منظر ہے مکہ دل مکرمہ کا ہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں اے برابانِ عرب تیری بہاروں کو سلا تیرے پھولوں کو تیرے پاکی زخاروں کو سلا اے برابانِ عرب تیری بہاروں کو سلا اب انشاءاللہ بس حرم شریف جانے کی جو ہے وہ تیاری ہے پھر انشاءاللہ حرم شریف جاتے ہیں عمرہ ادا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں پھر الحمدللہ کچھ آران کے بعد ہم لوگ روانہ ہوئے پہلا عمرہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ کچھ سفر کے ساتھی بھی تھے سب پورا کافلہ جائے ہمارا بس میں بیٹھا اور ہم لوگ حرم شریف پہنچے پہلا عمرہ تھا کعبے پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے سبحان اللہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا واقعی کچھ بھی پتا نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے بس کعبے پہ جب نظر پڑتی ہے تو یہ کونٹیکٹ اللہ سے جو ہے ہمارا کیونکہ مانگنے کے لئے تو بہت کچھ ہے اور مانگنا چاہیے ہمیں مگر ہمیں مانگنا نہیں آتا تو ہم یہ اس میں ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کیا مانگیں کیونکہ وہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے ایک ایسا مقام ہوتا ہے کہ جہاں جو مانگو سب کچھ ملے گا کیونکہ کعبے پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو الحمدللہ جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے ناظرین جب ہم وہاں پہنچے تو گلاف کعبہ کو اوپر کیا جا رہا تھا کیونکہ یہ ہر حج کے دنوں میں ہوتا ہے کہ گلاف کعبہ کو اوپر کر دیا جاتا ہے اور سفید وائٹ کپرا جو ہے وہ اس کی سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ بان دیا جاتا ہے ہی پہلا عمرہ کیا تغاف کیا ہم نے زمزم شریف بیا صحیح کری ہی اس وقت کی بھی جو فیلنگ تھی نا again can't express in words لفظوں میں بیان کرنے کے قابل نہیں تھی کیونکہ ایک عرصے بعد تقریباً 6-7 سال بعد الحمدللہ یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی تھی کہ ہم نے جو ہے وہ عمرہ کیا اور پھر حلق ہوا الحمدللہ ہمارا جید و ناظرین آج کے لئے اتنا ہی امید ہے آپ کو آج کے یہ اپیسوڈ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پھر لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں سبسکرائب کرنے کے بعد آپ پینل نوٹیفیکشن بھی دبا دیں کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس سے بھی اچھی اچھی اپیسوڈ ہم بنائیں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے جائیں یہ پورے سفر میں ہم نے کیا 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 انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے جائیں گے اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پھر فیڈبیک دینے کے لئے آپ کمنٹس کا سیکشن جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں کمنٹس باکس میں جو ہے وہ آپ اپنے فیڈبیک دے سکتے ہیں تو آج کے لئے آپ ہم اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم لبئی حاضر ہے ہم حاضر ہے ہم حاضر ہے ہم حاضر ہے ہم